سابق ڈکٹیٹر زیالحق کے دور میں عوام پر کیسے ظلم کیے گئے زیالحق دور میں میچ رکوا کر پچھ پر ایک شخص کو لا کر کوڑے مارے گئے سابق چیئرمین پیسو بی رمیز راجہ نے آنکھوں دیکھا ایک واقعہ بیان کر دیا قومی کرکیٹ ٹیم کے سابق بلے باز رمیز راجہ نے انکشاف کیا کہ سابق فوجی صدر جینرل زیالحق کے دور میں ہمارا میچ رکوا کر ایک قیدی کو گراؤن میں کوڑے مارے گئے رمیز راجہ کا ایک انٹریو کلپ سوشل ویڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے اپنی کپتانی کے دور میں ایک قیدی کو سٹیڈیم میں کوڑے لگائے جانے کا واقعہ سنایا رمیز راجہ نے بتایا کہ میری کپتانی کے دور میں گجرانوالا میں ہمارا چار روزہ فرسٹ کلاس میچ جاری تھا اور میچ کے دوران سٹیڈیم بالکل خالی تھا رمیز راجہ نے بتایا کہ دورانے میچ اچانک سے ہی سٹیڈیم میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دس ہزار کے قریب لوگ سٹیڈیم میں جمع ہو گئے رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ہم بھی حیران تھے کہ اتنے لوگ کیسے آ گئے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید اتنے سارے لوگ ہمارا میچ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں سابق چیرمین پیسی بھی رمیز راجہ نے بتایا کہ اچانک ہی ایک قیدی کو سٹیڈیم میں لائے گیا اور سوال کیا گیا کہ ٹیم کا کپتان کون ہے بقول رمیز راجہ کے انہوں نے بتایا کہ میں کپتان ہوں تو قیدی کو سٹیڈیم لانے والوں نے مجھے پچھ سے وکٹیں ہٹانے کا کہا اور بتایا کہ یہاں اس قیدی کو کوڑے مارے جائیں گے رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ یہ سننے کے بعد میں حیران ہو گیا رمیز راجہ نے مزید بتایا کہ اس کے بعد سٹیڈیم میں لائے جانے والے شخص کو کوڑے مارے گئے جسے دے کر میچ کھلنے والے تمام کھلاڑی بھی حیران ہو گئے رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ کوڑے کھانے کے بعد اس قیدی نے مجمع کو دیکھ کر ایسے ہاتھ ہلایا جیسے ہیرو بن گیا ہو سابق قپتان نے مزید بتایا کہ کوڑے مارنے کے بعد اس شخص کو واپس لے جایا گیا تو اس کے ساتھ ہی سٹیڈیا میں موجود لوگ بھی اس شخص کے ساتھ واپس چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے وکیں واپس لگا لی رمیز راجہ کے بقول ان کے لیے یہ حیران کن اور یادگار لمحہ تھا جسے وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے